الحمدللہ علی احسان وشکلہ علی توفیق وامتنان اما بعد سید المرسلین اپنے چچا کی وفات اپنی بیوی کی وفات مشکین مکہ کی تکلیفوں اور طائف کی بستی سے غم ملنے کے بعد سخت پریشان تھے اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو زائل کرنے کے لئے آسمانوں کی سیر کروا دی جب یہ غموں کے پہاڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان غموں کو ہلکہ کرنے کے لئے ایک ایسا انعام اپنے پیغمبر کو دیا اور وہ انعام کیا تھا رات کے کچھ حیثے میں ایک ہی رات کے کچھ حیثے میں چالیس دن کا سفر مکہ سے بیت المقدس کا ہے وہ بھی تیہ کروایا جس کو اسرا کہتے ہیں اور وہاں سے پھر ساتھوں آسمانوں کی سیر کروای جس کو میراج کہتے ہیں اس اسرا اور میراج یہ جو معجزات اللہ حضور جلال نے اپنے پیغمبر کو عطا کیے بدنصیبی ہے ان لوگوں کی کچھ لوگ زندیق جن کو کہتے ہیں بیتین لوگ انہوں نے اسرا اور میراج کا بھی انکار کر دیا تو میں نے خطبے کے شروع میں یہ بات بیان کی تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتا ہے یہی سچا مومن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج جب ہوئی چاریس سال کے بعد آپ کو نبوت میری اور سب جانتے ہیں کہ آپ نے مکہ میں کتنے سال گزارے تیرہ سال اور مدینہ میں کتنے سال گزارے اکامن سال نومہ اور اٹھائیس دن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جب آپ کو میراج گروائے گئے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو میراج کا واقعہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرت سے پہلے جو ایک سال کا ہوا ہے اکثر علماء کا یہ کہنا ہے یہ رب الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج جب کروائی گئی تو اس کی تفصیل کیا ہے کس طرح حدیث نے لمحہ بلمحہ اس حقیقت کو بیان کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تین فرشتے آئے روایت صحیح بخاری کی سیون فائی ون سیون ایک فرشتہ آئے کے کہتا ہے یہی وہ ہستی دوسرا کہتا ہے روے زمین پر سب سے بہترین یہی ہستی ہے تیسرا کہتا ہے چلو پھر ان کو لے کے چلتے ہیں وہاں سے لیا اور زمزم کے کونے کے پاس لے گئے جبریل امین نے سب سے پہلا کام یہ کیا جو اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا آپ کے گلے سے لے کر ناف کے نیچے تک چاک کیا اور آپ کا دل مبارک نکال کے سونے کے تشت میں رکھا اور اس کو زمزم کے پانے سے دھویا اور پھر یہ سونے کا تھال جو تھا اس میں حکمت اور ایمان اس کو بھرے ہوئے کو آپ کے دل میں انڈیل دیا اور پھر اسی طرح بند کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتیہ صحیح بخاری کی روایت ہے ڈبل تری فورٹو کہ اللہ کے حصول فرماتے ہیں فورج سقف بیٹی میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا میں مکہ میں تھا تو جبریل نے میرے سینے کو بھی چاک کیا اور ایک تھال جو ہے وہ حکمت دنائی اور ایمان سے لبریز میرے سینے میں اٹھاک اس کو بند کر دیا اور ساتھ ہی اللہ کے حکم سے براک لائی گئے براک کیا ہے گدے سے بڑا جانور اور گھوڑے سے چھوٹا جانور آج ہم لفظوں میں خچر بولتے ہیں سفید رنگ کا یہ جانور لیکن اس کی پسٹ بہت لمبی تھی یہ ایسا جانور جس پہ آج تک کسی نے سواری نہیں کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سید جامعہ کی روایت ہے جب وہ سواری لاکہ کھڑی کی تو سید المرسلین قریب ہوئے تو وہ شرما گئی ہے کیونکہ کسی نے آج تک سواری کی نہیں تھی جبریل کہنے لگے سید المرسلین کی سواری پہ آپ پیچھے ٹی ہو فرفب وعرقن اس کے پسینے چھوٹ گے حیاء کی وجہ سے کہ سید المرسلین مجھ میں سواری کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اس سواری پہ سوار ہوا اور جبریل بھی میرے ساتھ وہ ایک قدم اٹھاتی جہاں تک نظر جاتی ہے اتنا سفر طے کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پانچ سو سال سفر کریں تو پہلے آسمان کا یہ سفر تو ظاہر ہے یہ کون سا سفر ہے بھلا جہاں تک نظر جائے ایک قدم اٹھائے تو اس سواری نے وہاں تک پچانا تھا پھر آسمان کی تکنس بھی جو ہے پانچ سو سال اس کی ہے ہر آسمان کا ایسی مسئلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچ میں چھٹے اور ساتھویں آسمان تک مختلف انبیاء علیہ وسلم سے ملاقات بھی کروائی اور سیر بھی کروائی رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھویں آسمان پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ وسلم جو جدی امجد تھے وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے جس طرح دنیا میں بیت اللہ ہے اس طرح ساتھویں آسمان پہ بیت المعمور ہے حدیث کی الفاظ ہیں ستر ہزار فرشتے اس گھر میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو ایک مرتبہ جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی آپ کو پھر جنت کا نظارہ کروایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سم ادخلت الجنہ فَاِذَا فِيهَا جَنَابِزُ الْلُؤْلُوْ میں جنت میں داخل ہوا تو موتیوں کے منار بنے ہوئے تھے اللہ حضور جلال نے جنت کا نظارہ کروایا وَاِذَا تُرَابُ حَلْمِسْكُوْا اور جنت کی مٹی جو تھی وہ ساری کے ساری کسطوری تھی موتیوں کے خیمے بنے ہوئے ہیں جبیل سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے جبیل جواب دیتے ہیں یہ اللہ حضور جلال نے جو آپ کو انام کیا ہے یہ حوزِ کاؤسر ہے وہاں برطن اتنے ہیں حوزِ کاؤسر پہ کہ جتنے عدد نجوم اس سماع جتنے آسمان کے ستاروں کی تعداد ہیں جو بھی آئے گا حوزِ کاؤسر پہ اللہ کی رسول کی سنت سے محبت کرنے والا اللہ کی رسول سے محبت کرنے والا اللہ کی رسول اسے پلائیں گے جس نے پی لیا بکیہ جنت کی جو زندگی ہے نہ ختم ہونے والی کبھی پیاس نہیں لگے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سیدنا بلال کی آواز سنی جنت میں چلتے چلتے پوچھا یہ آواز کس کی آ رہی ہے جواب بلال یہ بلال ہیں جو جلد زمین پہ ہیں قدموں کی آہر جنت میں سنائی وہاں سے بھی آکے پوچھا بھی میں سبقتا نہیں بلال وہ اتنا بڑا تمہیں اللہ نے انام دیا کیا کرتے ہو کہا آپ نے ہی تو سکھایا تھا میں ہمیشہ باوزو رہتا ہوں جب بھی بے وزو ہو جاؤں فوراں وزو کرتا ہوں جب وزو کرتا ہوں دو رکھتیں پڑھ لیتا ہوں یہ کالے رنگ کا غلام چلتا زمین پہ تھا قدموں کی آہر جنت میں سنائی لے اللہ کی حصول فرماتے ہیں میں جب وہاں آگے آیا فَأَتِیتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشْرِفٍ بہت بلند ایک محل اس قدر خوبصورت میں نے پوچھا یہ کس کا ہے اور سب سونے کا یہ محل بنا ہوا جامیترمزی کی روایت ہے میں نے پوچھا جبریل یہ کس کا محل ہے جبریل نے کہا یہ ایک عربی کا محل ہے میں نے کہا میں بھی تو عربی ہوں جبریل نے پھر کہا یہ قریشی کا محل ہے عربی ہے لیکن قریشی ہے کہا میں قریشی بھی ہوں جبریل نے پھر کہا کہ یہ قریشی کا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا قریشی تو میں بھی ہوں لیکن یہ کس کا محل ہے کہا یہ محمد مصطفیٰ کی امتی کا محل ہے میں نے پوچھا محمد میں ہوا یہ میرے کس امتی کا گھر ہے تو جبری نے جواب دیا یہ عمر کا محل ہے کوئی بچلتا ہے کوئی اچھلتا ہے تو اس کی اپنی شوق اور ذوق کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس پیارے صحابی کا جنت میں گھر بھی دکھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جب آپ پس آئے عمر میرا چیز چاہا کہ میں گھر میں داخل ہو کے دیکھوں لیکن تیری غیرت یاد آگی تو پھر میں اندر نہیں گیا سیدنا عمر کہتے ہیں ما کنتو لے اغار علیکہ یا رسول اللہ اللہ کے حصول آپ پہ غیرت رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توڑس آگے ہوئے ادت علیہ رائحتن طیبہ قوت اچھی خشبو آئی میں نے پوچھا یہ کیا مصد احمد کی روایت ہے کہا یہ ماشطہ بنت فرعون اور اس کی اولاد کی خشبو ہے ماشطہ بنت فرعون یہ کون ہے اس کا کیا قصہ ہے تو جبریل احمی نے جواب دیا کہ فرعون کی بیٹی کی کنگی کر رہی تھی یہ آیا اس کے ہاتھ سے کنگی گر گئی تو کہتی ہے بسم اللہ کہتی ہے اللہ کون ہے نے کہا میرا رب اور تیرا رب کہا رب تو فرعون ہے کہا فرعون کبھی ہو رب ہے بات فرعون تک پہنچ گئی فرعون نے بلایا باز آجاؤ کہا یہ نہیں ہو سکتا رب وہی ہے توحید پہ کمپرومائز نہیں توحید پہ کمپرومائز مومن نہیں کر سکتا ہمیشہ توحید پہ کمپرومائز اس وقت ہوتا ہے جب شیطان کے شکنجے میں انسان آ جاتا ہے اللہ کی بہدانیت جو ہے اس سے قیمتی چیز انسان کی زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں فرعون نے آرڈر کیا اس کو اور اس کے بچوں کو بھی تبتے تیل میں پھینک دیا جائے سب کو لایا گیا جب حکم دیا گیا تانبے کا ایک بہت بڑے تھال میں آگ کے اوپر رکھا گیا تیل ڈالا گیا ماں کہنے لگی ٹھیک ہے لیکن میری ایک تمنا ہی ہے کہ میرے اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے میں کٹھا کر کے کٹھا دفنا دیجئے ایک کو پھینکا دو کو تین کو جب اس بچے کو پھینکا جو دودھ پی رہا تھا جس کی ہونٹوں پہ بھی دودھ کے کترات تھے تو ماں کی ممتہ تڑپتی ہے یہ بھی جلے گا تو اللہ نے اس کی زبان کو جاری کر دیا اور کہا حق والے بسبریں نہیں ہوتے اور اللہ کے پاس چلی آپ آگے جاتے ہیں خوشبو آتی پوچھا یہ کون ہے جواب ملا یہ غمیصو بنتو ملحان ہے یہ کون ہے غمیصو بنتو ملحان ایک بیٹا اللہ نے دیا بیمار ہو گیا خامد اپنے کام کاج پہ گیا ہے بیٹا پیچھے سے فوت ہو گیا نہ اس نے شور مچایا نہ بین کیا نہ آج کل کے محول کے مطابق ٹکریں ماری نہ اپنا گریبان چاک کیا نہ اپنے ہی چیرے پہ تمانچے رسید کیے اِنَّا لِلَّا پڑا غَسَلَتْو كَفَنَتْو حَنَّطَتْو خود ہی غُسَل دیا خود ہی کفن دیا خود ہی خوشبو لگائی اور گھر کے ایک ذاویے کونے میں لٹا دیا خامد آیا اس کو نہیں بتایا کیا ہوا ہے وہ بھی آیا ہے تھکا ہوا یہ عداب ہیں جن کو آج امت بھول گئی باپ نے آکے پوچھا خیفہ ابنی میرا بیٹا کیسا ہے تو جواب دیکھئے گا یہ تھی اللہ کی رسول کی تربیت بیٹا کیسا ہے کہتی ہیں اہدہ میکان پہلے سے سکون میں ہے جب فوت ہو گیا تو کس کے پاس چلا گیا تو یہ تو ایک بنابتی بات ہے جو لوگوں نے بنائی ہوئے کہ اللہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں ستر کا کیا معنی ستر کھر بھی ماہیں جمع ہو جائیں تو اللہ حضور جلال جیسے محبت دے نہیں سکتی کیونکہ ستر کا تذکرہ نہیں ہے حدیث میں یہ تو اللہ کی رحمت کو بہت چھوٹا بیان کیا جس نے کیا اگر بھول گیا ہے تو اللہ اسے معاف کرے اور اگر جان بوجھ کے کہتا ہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے اتنی بڑی محبت اتنی بڑی رحمت سو رحمت اللہ نے پیدا کی ایک رحمت سے دنیا میں بھیجی ہے 99 تو اپنے پاس شپائی ہوئی ہیں پوری دنیا کے اندر انسانوں جانوروں پرندوں ہر چیز کی محبت اللہ کی ایک رحمت کی مرہون منت ہے تو ستر کا کیا معنی ہو اپنے افکار کی درستگی کیا کریں وہ چیز جو قرآن و حدیث میں آئی ہے اس کو فکر بنائیے یہی وہ ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے بنافتی باتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی سیر اس عورت کی جب خوشبو آئی تو نتیجہ کیا نکلا اس نے کھانا پیش کیا اس عورت نے کچھ وقت کے بعد پھر اپنے آپ کو اس نے بہتر کیا اور اپنے خامد کے پاس آئی کچھ وقت گزرنے کے بعد پوچھتی ہے اگر کسی قوم نے ادھار لیا ہو تو واپس کرنا چاہیے کہ نہیں خامد نے کہا کرنا چاہیے کیا ٹھیک ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نے واپس نہیں کرنا کہتے بے سماق قالو ادھار جو لے اس کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ جس سے قرض لیا ہے وقت پہ واپس کر دے اور دھیروں دعائے دے کہ مشکل میں کام آیا ہے تو غمیسہ کہتی ہے اب ابنگ اللہ نے بیٹا ادھار دیا ہے واپس لے کس قدر صبر کی پہاڑ عورت شور تک نہیں بچایا آئی تو لیٹ ہو جائے خامد نے آفیس سے تو اللہ کے پاس بیٹا چلا جائے وہ کہتی ہے مارا ہی تم نے تم ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئے اس لیے فوت ہو گیا ہے حالانکہ اس بی بی کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اللہ تجھے اور اولاد دے ڈاکٹر نہیں بچایا کرتے اللہ کی رحمت بچاتی ہے دوائی لینی چاہیے بروقت لینی چاہیے علاج سنت ہے لیکن یہ مت سمجھئے کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے تو ڈاکٹر سے ڈرتے ہوئے ملک الموت نے کہنا تھا سر مجھے نہ کوئی انجیکشن لگا دے میں نہیں ادھر آتا یہ سب کی سب باتیں لوگوں کی ہیں اللہ حضور جلال نے فرشتوں کا مقرر کیا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی سابقہ اللہ کا آکے ان کو موڑ دے جب حکم آیا ہے کہ اللہ حضور جلال کا ہے تو فرشتے نے اس وقت جان قبض کر لینے ہیں وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو مریض کی تو دور کی بات ہے اس لیے عقائد میں خلل نہ لیا کریں عقیدہ مضموط ہونا چاہیے ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے دوائی لیں گے علاج کروائیں گے زید نہیں کریں گے لیکن یقین کیا ہے اللہ نے چاہا تو اس دوائی میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوگی تو ملے گی نہیں تو نہیں ملنے